موسیقی 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 stop the atrocities is the only bravest country in the world which has stood shoulder to shoulder with the oppressed people of Kashmir we have been coming to meeting like this since 1990s and I've been listening to member of parliament supporting our thank you for supporting the parliamentarian I request that our MPs here Lord Kurman Lord Nazir Naj Shah Afzal Khan Chaudhary Yassin all these who are from Asian or Pakistani or Azad Kashmir origin let them make sort of a think tank and you can deliver you can make pressurize the British government because my people my parents my injured and raped cases were there they say no civilized nation on earth the mother of parliament has sold us all the trustees now Kishmir 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 in India and today I was here on this debate on the Kashmir solidarity day and it was good to hear from different parliamentarians from House of Lords and House of Commons but it would be good to hear more other parliamentarians than the British Kashmiris and Pakistanis origin so it was very much informative and I'm very much hoping that through these democratic process and through the dialogues a peaceful resolution will come one day and they need to the local area and parliamentarians who are full of it so that they don't take it from here and not welcome to here دیسگینیشن بتائیں اور کس سٹی سے آپ کا طرف میں جمہو کشمیر تحریکیہ کے خدرات انٹرنیشنل کا چیرمنہ ہوں راجہ نجابت حسین فرم بریڈ فورٹ آج کا فنکشن ہم نے ارگنائز کیا تھا کشمیر سولیڈارٹی کے حوالے سے اور اس میں بنیادی طور پر دو تین چیزیں تھیں جو سولیڈارٹی تو ہم پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن برطانوی پارلیمنٹ میں پچھلے سال انیس جنوری کو ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی اور اسی طرح کی ایک اور ڈیبیٹ کے لیے ہم نے بتیس ممرانے پارلیمنٹ سے آج دستخط کروائے ہیں اور اس کو ہم آل پارٹیز کشمیر پارلیمنٹری گروپ کو دیں گے جو انشاءاللہ بہت جلدی ہاں برطانوی پارلیمنٹ میں کنٹرول لائن پر آونے والی فائرنگ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارت ظلمتشدد کر رہا ہے اس کے حوالے سے اور ایک ٹائم فریم کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ایک ٹائم فریم کے لیے برطانیہ پچھلی قرارداز میں بھی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا اور ہم اس لفعہ بھی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ برطانوی حکومت یونائٹین نیشن میں جائے اور کشمیریوں کی کیس جو ہے وہ پیش کریں میں سمجھتا ہوں کہ دو تھی چیزیں ہم نے جو نوٹ کی ہیں ایک تو پاکستان آرمی کی کشمیر کے ساتھ لازوال کمیٹمنٹ ہے یہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ آرمی کی مسئلہ ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر قربانیاں بھی دی ہیں اور بڑھ چڑھ کر کشمیر کے حوالے سے اپنا نکتہ نظر بھی بیان کیا ہے اس کے علاوہ جہاں تک جمہوری لوگوں کا تعلق ہے پارٹی لیڈروں کا تعلق ہے جمہوریت میں بہت سی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں اور کیا سٹرٹیجز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اس چیز کو اتنا زیادہ وہ دیما لیتے ہیں اتنا زیادہ وہ نرم لیتے ہیں کہ ادھر ماں کی اور بہنوں کی اور بیٹیوں کی اسمتوں کا جنازہ نکل رہا ہے اور ہمارے جوانوں کا خاص طور پر قتل عام ہو رہا ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے بارے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی لیڈرشپ کی طرف سے پریشر آنا چاہیے ایمینیز کی طرف سے پریشر آنا چاہیے ایمپی ایز کی طرف سے پریشر آنا چاہیے پولٹیکل پارٹی ورکرز کی طرف سے پارٹی لیڈرشپ پریشر آنا چاہیے کہ وہ مسئلے کشمیر پہ خصوصی توجہ دے ہیں اور میں نے بیسیت ایک سیاسی کرکن کہ ہر جگہ ہر پلٹ فارم پہ یہ آواز بلند کی ہے کہ ریاست جمعہ کشمیر پاکستان کے لیے جتنی لازم ملزوم ہے جتنی پاکستان پاکستان اسلام کے لیے اور اسلام میانے ورلڈ کے لیے ضروری ہے اسی طرح کشمیر کی آزادی پاکستان کے لیے نہائی ضروری ہے اور استقام پاکستان کے لیے کشمیر کا آزاد ہونا نہائی ضروری ہے اور اس کے لیے اگر پاکستان کے سیاستدان کو شہن نہیں کریں گے تو جس سب سے بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو جاری رکھنا چاہیے Thank you my sir Very nice to talk to you